السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتا ہوں ایک بڑا کومن سا جملہ آپ سنتے ہوں گے کہ موسیقی روح کی غزہ ہے اور یہ جملہ پتا ہے اب کس سے سنتے ہیں موسیقاروں سے کمال کی بات ہے نا یعنی یہی وہ بات ہو گئی کہ ایک شرابی کہتا ہو کہ شراب تو بڑی زبردست چیز ہے تو اب ایک شرابی کی بات پر آپ شراب کو زبردست چیز تو نہیں کہہ سکتے تو ایک موسیقار ہے اس کا تو دھندہ ہی ہے وہ اپنے دھندے کو خراب دھوڑی بولے گا وہ تو کہے گا کہ بھئے اچھا ہے روح کی غزہ کیسے ہو سکتی ہے موسیقی جبکہ موسیقی بزات خود اپنے اندر اتنے شیطانی اناثر رکھتی ہے اور روح تو بڑی لطیف شہ ہے روح کا تعلق تو مالہ آلہ سے ہے روح تو اپنے پروردگار سے جڑنا چاہتی ہے جو اپنے پروردگار سے جڑنا چاہتی ہو اسے شیطانی گام میں مزہ کیسے آ سکتا ہے بھئی سیدھی سی بات ہے نا روح کہاں سے آئی ہے روح کہاں سے آئی ہے نفس کا تعلق دنیا سے ہے روح کا تعلق دنیا سے نہیں ہے عالم ارواز سے آئی ہے اور پھر نکل جائے گی اس کو تو ختم نہیں ہوتی نا روح تو بدن میں آئی ہے بدن اس کا ایک کیریئر ہے اس میں آگئی ہے جب تک زندگی یہ رہے گی اس کے بعد پرواز کر جائے گی چلی جائے گی جہاں سے آئی ہے اور پھر جس مقام پر اللہ رکھنا چاہے گا رہے گی علین میں سجین میں جو بھی معاملہ ہوگا عالم برزخ میں پھر رہے گی پھر آگے جا کے پھر بدن سے جوڑ دی جائے گی قیامت میں معاملہ آگے پھر چلے گا اب یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیا ہے اس پہ ہمارے نوجوان کیا آپ بڑے بھی کہتے ہیں کمال کرتے ہو یارہ میں تو اتنا مزہ آتا ہے موسیقی میں وہ مزے کو راحت کو اور سکون کو فرق نہیں کر پاتے بیچارے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو اتنا زیادہ مارا بس اس کو اپنے نفس کو مارا نہیں ہوتا تو اس لئے نفس حاوی رہتا ہے جنہوں نے نفس کو مار لگائی ہوتی ہے وہ نفس پر حاوی ہوتے ہیں اب بچپن سے ہم نے اپنے دماغ کو ٹرین کر لیا ہے کہ بھئی تمہیں مزہ آئے گا موسیقی میں تمہیں سکون ملے گا سازوں میں تو دماغ یہی تصور کر رہا ہوتا ہے کہ موسیقی میں سکون ہے لیکن جب روح پر یہ بات آتی ہے تو وہ بچین ہو جاتی ہے وہ بچین ہو جاتی ہے اور انسان اپنے ضمیر کی ملامت کو بند کر کے اپنے نفس کا پجاری جب بن جاتا ہے تو اپنی روح کو اپنے بدن کے ذریعے پریشر کر کے سائیڈ کرتا ہے اور وہ جو ایک قسم کا اسے ایک ہائنس محسوس ہوتی وہ جو بچینی ہے روح کی جس میں وہ اپنے آپ کی ایک تسکین محسوس کر رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ پلیجر سمجھ رہا ہوتا ہے اور جیسی موسیقی کا دور ختم ہوتا ہے وہ سرور بھی اس سے چلا جاتا ہے وہ کیفیت بھی اس سے دور ہو جاتی ہے وہ جس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ چیز اس کے ساتھ رہتی نہیں اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میری کتاب وہ چیز ہے کہ اس سے دلوں کو اتمنان بھی ملتا ہے سکون بھی ملتا ہے اور رب سے جڑے بھی رہتے ہو اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد سننے کے بعد کیفیت میں اگر صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں اس کیفیت میں آ جاؤ تو اس کا سرور برقرار رہتا ہے نمازیں تمہیں برائیوں سے روکتی ہیں گناہوں سے روکتی ہیں ساتھ مومن کے لیے میراج ہے اگین صحیح معنوں میں اگر نمازیں پڑھی جائیں صحیح معنوں میں اگر اللہ کی کتاب پڑھی جائے تو اس کا جو سکون ہے جو اتمنان ہے وہ باقی رہتا ہے اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اتمنان نہیں بخشتا بے شک بخشتا ہے تو اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ٹیمپراری اس جو سرور ہے اس کو بگڑ لیا ہے اور جو صحیح معنوں کا سرور ہے اسے چھوڑ دیا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو یہی ٹرین کیا وہ ہے کہ شاید موسیقی ہی روکی غزہ ہے موسیقی روکی غزہ اگر ہوتی تو روکو تو سکون دائمی اختیار کر لینا چاہیے نا موسیقی ایک دفعہ سننے کے بعد پر ایسے تو نہیں ہوتا بلکہ وہ تو بے چین ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی ایموشنز پر کنٹرول بھی نہیں رہتا وہ بے خود ہو جاتا ہے اسے خبر ہی کوئی نہیں ہوتی کیا کر رہا ہے کبھی دیکھیں نہیں اپنے کونسٹس میں کیسے ناچ رہے ہوتے ہیں گا رہے ہوتے ہیں ہوشی کوئی نہیں ہوتا بندروں کی طرح وہ چھل رہے ہوتے ہیں گراس ہاپرز کی طرح چھلانگے لگا رہے ہوتے ہیں ان کو ریبٹس کی طرح چھلانگے لگا رہا ہوتا ہے وہ آ کے گانے والا آڈینس کے اوپر گر جاتا ہے وہ اس کو کیری کر کے لے کے جاتے ہیں ایک عجیب ماحول ہوتا ہے آپ دیکھیں نا مسلمانوں میں بھی تو کمی نہیں ہے نا ایسے لوگوں کی آپ نے دیکھا ہوگا جنہیں لوگ سٹار بنا کے پیش کرتے ہیں جو گناہوں کے اڈے لیے پھرتے ہیں اور لوگوں کو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کی راستے پر ڈال رہے ہیں تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ جو خود جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے وہ لوگ وہ اسے روح کی غزہ کہتے ہیں چلے ان کا تو دھرم کا معاملہ اور ہے نا لیکن مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے افسوس کی باتیں مسلمان بھی کہتے ہیں اس لیے اس پر وضاحت میں کرنا چاہ رہا ہوں آج کہ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہماری دماغ کا خلل ہے اور فطور ہے جو چیز کی اصل ہی غلط ہو اس میں روح کو سکون مل ہی نہیں سکتا کیونکہ روح کو سکون اپنے رب سے جڑ کے ملتا ہے تو محنت اس چیز کی ہو کوشش اس چیز کی ہو کہ رب سے جڑنے والے کام آپ کو بتانا تھا کہ یہ ایک غلط پٹی پڑائی جاتی ہے اور وہ لوگ جو خود اس راستے پہ چل رہے ہیں وہ ہی آپ کو اس طرف لے کے جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں بھئی وہ تو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں وہ اپنے فن کے ایکسپرٹ ہیں وہ آپ کی روحانیت کے ایکسپرٹ نہیں ہیں یہ فرق ہے اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی کھڑا ہو کر کچھ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے چونکہ وہ مشہور ہو جاتا ہے وہ بڑا آدمی ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی کہتے ہیں کہ نہیں اس کی تو ہر بات ہی ٹھیک ہر بات نہیں ٹھیک ہوتی دیکھنا ہوگا اس کا فن کیا ہے اور وہ جو بات کر رہا ہے اس کی بیسس کیا ہے اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ لائٹلی نہ لیں ونہ تو اس طرح ہر کوئی دین میں بات کرنا شروع کر دے ہمارے پاس تو لوگ بڑا شوق ہے نا ہر کوئی جس نے دو چار چیزیں پڑھ لی ہوتی ہیں وہ صحیح و غلط و پڑھانا شروع کر دیتا لوگ اس لئے ہر چیز کی بیسس ہوتی ہے اور دین کی بیسس قرآن ہے حدیث ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اسی لئے ہمیں اس کے اندر یہ فرق کرنا ہوگا کہ بات کرنے والا کون ہے کیا بات کر رہا ہے اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے اب یہ وہی لوگ ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن میں ڈبٹے لے کے آ جاتے ہیں رمضان ختم ہوتا ہے تو کانسٹ میں بھی مہن جاتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں مخلود گیادرنگ میں یہ عورتوں اور مردوں کے عجیب و غریب سے مقالمے بھی ہو رہے ہیں فلڈس ہو رہے ہیں بیسیکلی آن لائن اور یہ لائف ٹرانسمیشن میں یہ ٹھٹے بازیاں اور مزاق یہ کیا ہے یہ یہ تو دین کی تعلیم نہیں ہے کوئی حیاء بہت آگی تو اپٹا لے لیا کسی نے ورنہ بیٹھے ہیں مولوی صاحب وہ بھی بیٹھی ہے رمضان کے غیر میں بات کر رہا ہوں مجھے ٹرانسمیشن چل رہی ہے یعنی حیاء ایک زمانہ تھا کہ خواتین مولویوں کو تو دیکھ کر کم سے کم حیاء کر لیتی تھی کہ بھئی یہ تو لیکن ان کو بھی پھر اب تو وہ بھی اپنی مرضی کے مولوی بلاتے ہیں چینل والے یہ نہ خیال کریں پیرول پہ ہوتے ہیں بھئی وہ وہ ہی آتے ہیں ان کے چینلز پر ایسے بھی ہیں وہ انہی کو بلاتے ہیں جو ان کی مرضی کی بات کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چیز ہی بکنے لگ گئے بھائی ہر چیز ہی بکنے لگ گئی ہے اس لیے کہتا ہوں احتیاط کیا کرو دین کے سیکھنے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے لوگ احتیاط نہیں کرتے کسی سے بھی کچھ بھی جا کے سیکھ لیتے ہیں یعنی میرے پاس ایسے ایسے سوالات آتے ہیں میں پڑھ کر پریشان ہو جاتا ہوں یہ بات ان کو کون بتاتا ہے کوئی تو بتا رہا ہے ان کو یہ بات ہے اور چلی آ رہے ہیں لوگ اس کو عقیدتاً یا پتہ نہیں دین کا حصہ سمجھ کر دین کی تعلیمات سمجھ کر یا حدیث سمجھ کر یا کسی صحابی کا قول سمجھ کر اسی پر عمل پیرا ہیں یا اس کو سچ جان رہے ہیں حالانکہ ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہوتی دین میں ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی بس چلی آ رہے ہیں باتیں اور یہ ازیوم کیا ہوا ہے کہ یہ باتیں دین میں کچھ ان کا ہے معاملہ تو پلیس تحقیق کر لیا کریں اچھا کرتے ہیں پوچھ لیتے ہیں میرے پاس ہر سوال کا جواب تو ہوتا نہیں ایک تو ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہر سوال پر میں ویڈیو بناوں بعد لوگ روز ایمیل روز واتس ایپ کرتے ہیں میں آپ سے کل سوال پوچھا تھا آپ نے ابھی تک ویڈیو نہیں بنائی پھر ایک دن کے بعد میں نے آپ سے پرسوں سوال پوچھا تھا آپ نے ویڈیو نہیں بنائی بھی ہر سوال کی تو ویڈیو نہیں بناوں گا نا میں اور بہت سارے بھی کام ہوتے ہیں کرنے والے دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سوال کریں تو جھٹ بندہ اسی لیے بیٹھا ہے آپ ہی کے انتظار میں کہ آپ سوال کریں تو ویڈیو بنا کے ڈال دے آپ کو جواب دے دے تو صبر نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ بڑے پیچیدہ سوال کرتے ہیں جس کے لیے تحقیق درکار ہوتی ہے تحقیق اور ریسرچ کے بعد ہی ان کو جواب دیا جا سکتا ہے ایسے ایمانوں میں وہ بھی اس طرح کے کامپلیکیٹڈ سے مسائل پوچھ کے پھر اس کے بعد ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رائٹ اوئے انہیں ہی جواب دیا جائے اور کچھ لوگ جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اتنے سوالات دن میں بھیجتے ہیں ایک آدمی کی طرف سے کہ بندہ کہتا ہے یار اس کو کھولوں کے نہیں کھولوں تو ساٹھ ساٹھ میسیجز یار ایک دن میں ایک بندے کی طرف سے یا دو دن میں ایک ہی بندہ تڑ 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 بھیجا جا رہا ہے بھیجا جا رہا ہے میں تو اب میں نے کھولنے ہی بند کر دی اب میں وہ بندوں کے میسیجز ہی نہیں کھولتا اتنے سارے میسیجز ایک بندے نے اللہ کے بندے نے اس کو پتہ نہیں کیا سو جی گیارہ سو میسیجز اس نے ایک ہفتے میں بھیجے ہیں مجھے میں نے کھولے ہی نہیں اس کے میسیجز ویسی ڈیلیٹ کر دیا سارے یار گیارہ سو میسیجز کون پڑھے گا گیارہ سو میسیجز میں تو میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے گیارہ سو میسیجز ایک بندے کے پڑھنے کے پھر آگے سے میں چھاٹوں بھی ان میں سے کہ سوال کیا ہیں کون کون سے ہیں بھائی میں کوئی اس لیے تو نہیں بیٹھا ہوا نا کہ بارال لوگ خیال نہیں کرتے آگے سے تو اینیوے میں بتا بتا کے تھک گیا ہوں کیوں بھائی اللہ کے بندے ایک آج سوال پوچھ لیا کرو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اگلے دن پندرہ سوال پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھائی آپ سے کہا ایک سوال پوچھا کرو دن کا بہت ہوا تو اس کا بھی میں بہت مشکل ٹائم دیتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کے ہفتے ہفتے سے سوال پڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی ہوگا اگلے دن وہ جی پھر سوال آگے ہیں اتنے ہی میں کہا بھائی اوپر خالی ہے کیا نہیں نہیں ہے اچھا پھر میں جواب دوں اور وہ آن لائن ہو جائیں تو وہ پھر سوال پوچھنا شروع کر دیں سوال پہ سوال آ رہے ہیں سوال پہ سوال آ رہے ہیں نہیں ابھی تو آپ آن لائن تھے آپ نے سب کا جواب دینا ہے بھئی میں نے کوئی آپ سے کوئی میرا کوئی اگریمنٹ ہے کہ آپ جب تشریف لائیں گے آپ کے سارے سوالات کا میں نے جواب دینے اور صرف آپ ہی کے جوابات دینے ہیں اچھا آپ اپنی مرضی سے دے دیں اس کے بعد وہ روز پندرہ پندرہ بیس بیس سوال آئے جا رہے ہیں تو یہ زیادتی ہوتی ہے کہ لوگ احساس نہیں کرتے میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ اب مجھے کوف تو نہیں شروع ہو گئی ہے اگر اسی طرح لوگ تنگ کرتے رہے اور بات نہیں سنیں گے تو پھر یہ ہے کہ مجھے ان کو پھر بلاک کرنا پڑے گا میں کرنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن لوگ سمجھ نہیں رہے بات نہیں سمجھتے جلدی مچاتے ہیں وہ میسیجز پہ میسیجز کیے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں اور یہ معاملہ اگر زیادہ لوگ کرنا شروع کر دیں تو پھر میں واتس ایپ ہی بند کر دوں گا میں نے اس لیے واتس ایپ نہیں کیا تھا کہ میرے لیے درد سر ہو جائے کہ آگے سے لوگ ایسے ٹکرائیں جو نہ سمجھتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں بس ان کو اپنی پرواہ ہے بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ